سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بہن کا سوال مربجہ رسومات کے حوالے سے ہے شادی کے موقع پر جو رسمیں وغیرہ کی جاتی ہیں کہ ایسی رسمیں اسلام کے اندر اگرچہ ان کا جواز ہے یا نہیں اگر کوئی آدمی بہت زیادہ سادہ کام کرنا شاہے تو اسلام کس حد تک یعنی اس کا اس حوالے سے تعامل کرتا ہے سادگی کے حوالے سے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ جتنے شادی بیعہ کے معاملات ہوتے ہیں ان میں اصلاً اباحت ہے تقریباً تمام کام ہی جائز ہیں لیکن ایسی رسمیں کہ جو بالکل غیر شریع ہوں الگ سے شریعت نے ان کی حرمت کا فتوہ دے رکھا ہو موسیقی ہے یا اور اس طرح کی جو آپ زیادہ جانتے ہیں کون کون سی رسمیں ہوتی ہیں تو جن کا شریعت سے جو ہے وہ حرمت اور اس کا جائز نہ ہونا یہ ثابت ہو جائے تو وہ بالکل حرام ہے وہ عام مواقع پر بھی ہم نہیں کریں گے جیسا کہ بالخصوص سب سے بڑی چیز جو ہے شادی بیعہ کے معاملات میں بے پردگی ہوتی ہے تو اس کے حوالے سے قرآن مجید کی اور احادیث میں کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے تو اب یہ شادی کے معاملات میں بھی منع ہوگی اس کے علاوہ بھی منع ہے تو اس طرح جتنی باقی رسمیں ہیں جو قرآن مجید اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معارض ہیں ان پر کسی صورت بھی عمل لیں کیا جائے گا چاہے وہ شادی کا موقع ہو یا کوئی اور ہو باقی یہ جو بات ہے کہ اسلام کس حد تک جو ہے اس کے اندر ہمیں وہ رخصت دیتا ہے یا کس حد تک ہمارا تعامل کرتے تو بات بالکل واضح ہے کہ صحابہ اکرام کی بیسیوں مثالیں موجود ہیں بہت زیادہ سادگی کے ساتھ سوال میں خاتون جو ہماری بہن ہے اس نے سادگی کا ہی سوال کیا اور تفصیل طلب اس کو کہا ہے کہ تفصیل اس کی ہونی شایئے بہرحال اس عجلت میں میں یہی عرض کروں گا کہ کئی صحابہ اکرام ایسے ہیں جیسا کہ وہ ایک خاتون آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور شادی کا جو ہے اظہار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبق ضرورت نہیں تھی صحابی رسول کڑے ہوئے اور کہا کہ میں جو ہے اس کو قبول کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا تھا کہ آپ کے پاس علیہ وسلم کوئی کپڑے ہیں اس کو دینے کے لیے صحابی نے آگے سے جواب دیا تھا کہ نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوہے کا کوئی چھلا یا انگونٹی اسی کا ہی پتا کر لو تو وہ بھی اس کے پاس نہیں تھی اب دیکھیں جس کے پاس لوہے کی انگونٹی میرے خیال میں میکسیمم آج کل جو ہمارے جو بچے بسوقات یہ باہر سے وہ لے لیتے ہیں لوہے کا چھلا دو روپے کا پانچ روپے کا دس روپے کا آتا ہے تو انگونٹی آپ کی پچاس تک لگا لیں سو تک لگا لیں چلیں تو جس کے پاس جس صحابی کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں پھر بھی وہ شادی کا اظہار کر رہے ہیں اور بالاخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں کہ آپ کے پاس قرآن مجید آپ کو یاد ہے تو آگے سے فرماتے ہیں چند صورتیں یاد ہیں انہی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نکاح کر رہے ہیں سادگی میں آئے تو یہ دیکھیں باقی رہی بات ولیمے کی تو وہ بھی بالکل ایسے ہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کا حکم دیا ہے تو وہ بھی آدمی کی استعداد پر ہے تو آدمی جس قدر چاہے اپنے گھر والوں کو اندر شریک کر لے بس یہ بھی کافی ہے دو تین رشتہ داروں کو بلالے یہ بھی ٹھیک ہے کسی باہر سے کسی کو نہ بلائے گھر میں جو کھانا پکتا ہے اسی کو ولیمہ بنا لے یہ بھی ٹھیک ہے اور اسی طرح پورے شہر کو دعوت ولیمہ پر بلالے بہت وسیع انتظام کر لے وہ بھی ٹھیک ہے تو یہ دعوت ہے اس کے اندر زیادہ ہم کوئی بھی قیود نہیں لگائیں گے قید نہیں لگائیں گے کیونہ شریعت نے اس کو کھلا رکھا ہے اسی طرح حکمہر کا معاملہ وہ بھی بالکل اس میں کھلی اجازت ہے آپ اس کے اندر جو ہے وہ لاکھوں کے حساب سے پیسے رکھیں یہ اپنی استطاعت کے مطابق اس کے اندر آپ جو ہے وہ پانچ ہزار دس ہزار بیس ہزار جتنی طاقتیں اتنا رکھ لیں تو اسلام نے اس حوالے سے کسی کو بھی پابند نہیں کیا بلکہ ساری چیزیں استطاعت پر ہوتی ہیں اور اسی طرح برات لے کر جانا اس میں بھی کئی فراتوں تفرید کرتے ہیں کچھ کہتے ہیں جی ہم نے جو ہے پورا گاؤں لے کر جانا ہے سو بندہ برات پر لے کر جانا ہے اگلے آدمی جو ہے ان کی اتنی وہ جو ہے وہ نہیں ہے کپیسچی کہ وہ قبول کر سکیں تو یہ جو ہے بہت زیادہ زیادتی ہے اور کچھ لڑکی والے بہت زیادہ زیادتی کرتے ہیں وہ یوں کہ ہم نے آپ کو کچھ بھی نہیں کلانا کیونکہ لڑکی والوں کے زیمین کچھ نہیں ہوتا لہذا آئیں آپ ٹھیک ہے نکاح ہوگا تو آپ جو ہے نا مسجد میں بیٹھ رہے ہیں پانی وغیرہ جو بھی پینا ہے وہ بھی مسجد سے پی لیں تو یہ تفرید ہے تو افرات و تفرید اسلام نے بالکل نہیں سکھائی آپ کے مہمان ہیں جو برات لے کر آئے ہیں برات کے لئے آئے ہیں مہمان ہیں دو ہیں چار ہیں پانچ ہیں جتنی ہیں ان کی خدمت جتنی ہو سکتی ہے گھر سے وہ کریں بطور مہمان تو یہاں افرات و تفرید کا شکار ہونا بالکل بلکہ اسلام مہتدل مزاج ہے میانہ روی سکھاتا ہے اس کے اندر بالکل کوئی سختی نہیں ہے اور بہت زیادہ جو ہے وہ اسلام کے اندر زیادتی بھی نہیں ہے شیطان کی راہ جو ہے کہ بہت زیادہ فضول خرچی آدمی کرتا رہے یہ بھی ممنوع ہے تو خلاصتہ اس کا یہ ہوگا کہ ایسی رسومات جو اسلام کے مخالف نہیں ہیں ان پر عمل کرنا بالکل جائز ہے تو کرنا چاہے تو کر سکتا ہے نہ بھی کرے تو کوئی حرج نہیں بالکل سادہ سطح یہی ہے نکاح کا کہ آدمی نکاح کرے اور جو مطبوبہ خاتون ہے اس کو لے کر گھر آجائے وہ کسی طریقے سے بھی لے آئے سائیکل پر بٹھا کر اس کو لے آئے بائیک پر لے آئے استطاعت ہے گاڑی پر لانے کی اس پر لے آئے اور براد پر خود اکیلہ ہی چلے جائے اکیلے والد کو ساتھ لے جائے ایک خاتون کو ساتھ لے جائے تو یہ استطاعت پر ہے اس میں اسلام نے کوئی حاد نہیں لگائی کوئی قید نہیں لگائی بالکل سادگی وہ بھی ٹھیک ہے اور اس کے اندر جو ہے اس قدر فضول خرچی تو بالکل جائز نہیں ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہہ دیا شیطان کے بھائی ہے باقی اضافی پیسہ جو خرچ کرنا ہے وہ دو کاموں میں صرف خرچ کرنا ہے یا تو وہ حکمیر میں خرچ کریں کہ بہت زیادہ حکمیر رکھ لیں یا پھر دعوتِ ولیمہ پر اس کو رکھیں باقی یہ جو چلتا ہے لائٹنگ کرنا اور دیگر اس طرح کے کام یہ اسلام اس کو اللہ علمہ ویسے پسند نہیں کرتا یہ اسلام کا مزاج ہے گھر والے ساتھ والے پڑوسی وہ بلکل بھوکے ہوتے ہیں کھانا ان کے گھر میں ایک ٹائم کا موجود نہیں ہوتا اور ہم ساتھ ہی اپنے گھر کے اوپر لائٹنگ بھی کریں سارا کچھ کریں تو یہ اسلام اس کا مزاج نہیں ہے کہ لوگوں کو اس حوالے سے تکلیف ہو پاکست کے ساتھ اپنے پڑوسیوں کو ان کا بھی خیال کریں شادی کے معاملات میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بات کو سمجھنے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا